موسیقی میں سخت جان بھی ہوں بے نیاز بھی لیکن بچھڑ کے اس سے بہت بے قرار میں بھی تھا تو آج حال پہ کیوں میرے تند کرتا ہے اسے بھی سوچ کبھی تیرہ یار میں بھی تھا خفا تو دونوں ہی ایک دوسرے سے تھے لیکن ندامت اس کو بھی تھی شرمسار میں بھی تھا گلوں کے بیچ میں مانند خار میں بھی تھا فقیر ہی تھا مگر شاندار میں بھی تھا بہت خوب تو نمسکار آداب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ابھی جنہیں آپ نے سنا ان کے لیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گے جو وہ خود کہتے ہیں کہ انیکتہ میں جہاں ایکتہ ملی انور ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے یا تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا جنہوں نے دنیا بھر میں مشاعروں میں نظامت کے ذریعے بھی اپنا ایک الگ رنگ جمعیا شخصیت میں آج ملاقات مشہور و معروف ہردل عزیز شاعر سکولر عدیب انور جلال پوری صاحب سے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے مشاعروں کی نظامت شاعروں میں ہردل عزیز شخصیت دنیا میں جادو ہو یا نہ ہو لیکن اقبال اشہر جب پڑھ رہے تھے تو یقین ہو رہا تھا کہ شاعری میں کوئی نہ کوئی جادو ضرور چھپا یا یوں کہوں کہ اردو شاعری کی بغیچے میں ہزاروں پھولوں نے اپنے انداز میں سننے والوں کو متاثر کیا دلوں میں زخم لبوں پر ہنسی زیادہ ہے دلوں میں زخم لبوں پر ہنسی زیادہ ہے ہمارے عہد میں بے چہرگی زیادہ ہے اور شیر سنیے گا کہ جہاں ہے پیار وہیں رنجشیں بھی دیکھو گے جہاں ہے پیار وہیں رنجشیں بھی دیکھو گے جہاں غرض ہے وہاں دوستی زیادہ اسی گلشن میں ایک مہکتی اور مختلف انداز کی شاعر ہے انور جلال پری پیار کی شبنم ہر آیت میں پیرہم کا عمرت ہر ایک شلوک پھر کیوں انسان خون کا پیاسا میں بھی سوچوں تو بھی سوچ پھر کیوں انسان خون کا پیاسا میں بھی سوچوں تو بھی سوچ اور آخری شیر سنیے گا کہ یہ خدا کے سب بندے ہیں یہ خدا کے سب بندے ہیں ایک آدم کی سب اولاد یہ خدا کے سب بندے ہیں ایک آدم کی سب اولاد تیرا میرا خون کا رشتہ میں بھی سوچوں تو بھی سوچ اب بیٹکنگر کے جلال پر قضبے میں حافظ محمد حارون کے پتر کے روپ میں چھے جلائی 1947 کو انور جلال پری نے جنم لیا پرارمک شکشہ کرنے کے بعد انہوں نے گرکپور ویشو ویدیالے سے اسنا تک اور 1968 میں علی گنج مسلم ویشو ویدیالے سے انگریزی ساہتے میں ایمے اور عوض ویشو ویدیالے سے اردو میں ایمے اور علی گر سے آدیبی کامل کی ڈگری حاصل کی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا شائری کا سفر بھی بدستور جاری رہا انور جلال پری اپنی شائری کو شابدک جادوگری سے آزاد رکھ کر ہمیشہ سماج کو ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے رہی ہے موطرم جناب انور جلال جلال گرا کر دیکھو دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو اپنے دشمن کو کلے جے سے لگا کر دیکھو ہمارے سماج میں نئی پیڑی کے لیے ان کی شائد ہی ایک پرکار کی شکشہ کا کام کر دی ہے رشتوں کو برت نے انہیں سلیقے سے سوارنے کے ہمیشہ سے وہ ہمائیتی رہی وہ ٹی وی سیریل سے بھی جڑے اکبر دا گریٹ میں ان کے لکھے گیت اور سمواد قابلی تعریف ہے بولی وڈ کی مشہور فلم دیڑ عشقیہ میں نصر الدین شاہ اور مادوری دکشت کے ساتھ بھی وہ منچ پر نظر آتی ہے سوار نوک پلٹ عبروں میں خم کر دے اب دیکھتے ہیں کون کہتا ہے سانی مصرہ گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے ان کے قلم سے تحریر کتابیں دیش پریم آپ سے بھائی چارے سردھر سنبھاؤں کا پیغام دیتی ہے جس میں خاص رہی توش آخرت عدب کے اکشہ اردو شائری میں گیت آنجلی ربائیات خیام اسی کے ساتھ ساتھ سو ایک شلوکوں کو سترہ سو اکسٹھ اشار میں پیرویا اور کتاب کا نام رہا اردو شائری میں گیتا اسی کے ساتھ وہ قرآن پاک کے تیسوے پارے کا اردو شائری میں ترجمہ بھی پیش کر چکے ہیں قلم کی اس سفر بھی انہیں بیشمار اعزازات اور ایووٹ سے نوازا گیا آج کی تاریخ میں بھی انور جلالپوری اپنی شائری کے ذریعے بھائی چارے اور امن کا پیغام دینے کی کوشش کرتے چلے جا رہی ہے ہم جتنے بھارت واسی ہیں سب کا ہے یہ نارا بابا ہم کاشی کعبہ کے راہی ہم کیا جانے جھگڑا بابا اپنے دل میں سب کی علفت اپنا سب سے رشتہ بابا بہت اچھا لگا آپ آج وقت نکال کر ہم لوگوں کے بیچ میں آئے اور شروعات آپ کے اس وقت سے کریں گے جسے بچپن کا کہتے ہیں جہاں لوگ ہوتے ہیں محلہ ہوتا ہے ماں بابا ہوتے ہیں اور اس محلے سے جریوی کچھ یادیں ہوتی ہیں سمینہ میرا بچپن غربت اور شرافت کے راستوں سے ہو کے آگے بڑھا ہے میرے والد امیر تو نہیں تھے لیکن دل کے رئیس تھے میں جس قصب جلالپور کا رہنے والا ہوں وہاں کی جتنی دانشور شخصیتیں تھیں جتنی علمی اور عدبی شخصیتیں تھیں وہ میرے والد کے ہمسروں میں تھیں ان کے کنٹیمپریریز میں تھیں اور میرے دروازے پر ایک محفل سجی رہتی تھی میں بہت چھوٹی عمر کا تھا اپنے والد کی چارپائی کے پائیتانے بیٹھا رہتا تھا میرا کام یہ تھا کہ ان بزرگوں کو میں پانی پھلاؤں پان لا کر کے کھلاؤں یہ میرا کام تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کی جو محفل تھی ان کے جو ہمسر تھے ان کی باتوں کا میرے اوپر بہت اثر پڑا اور ایک طرح سے ابتدائی میری تعلیم اور میری تربیت جو ہے وہ اسی ماحول سے ہوئی جس ماحول کو میرے باپ نے میرے والد نے تشکیل کیا تھا بنایا تھا سمارا تھا سجایا تھا تو وہیں سے شائری میں بھی آپ کی جو شائری میں جو دلچسپی ہوتی ہے وہ اسی وقت سے ہو جاتی ہے جی 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 میرے والد صاحب جو تھے وہ فارسی بھی کچھ جانتے تھے اردو اچھی خاصی جانتے تھے حافظ قرآن تھے اور ان کے پسندیدہ شائروں میں علامہ اقبال تھے اور حفیظ جالندھری تھے اور ایک شفیق جانپوری یہ ان کے پسندیدہ شائروں میں تھے اور مولانا روم کی مصنوی واقصہ سنایا کرتے تھے بچپن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا کہنا کب سے شروع کیا آپ نے میرا خیال ہے کہ میں آٹھویں یا نویں درجے میں تھا یہ واقعہ سن ساٹھوٹ کا ہے باقعہ مشاعروں میں شامل ہونے کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے دیکھیں میں انٹرمیجٹ میں پڑھتا تھا یہ سن تیر سٹھ چونسٹھ کی بات ہے تو میں اپنے قصبے کی نشستوں میں شریک ہوتا تھا جو مولے میں ہوتی ہیں جنہیں گوشٹیاں کہتے ہیں تو میں اس وقت جو شائری کرتا تھا تو میرے قصبے کے جو سینئر شورہ ہیں وہ بہت حیرت میں پڑھتے تھے کہ اتنی کم عمر کا نوجوان اور اتنے اچھے شیر کہتے ہیں کیسے کہتا ہے تو اکثر شبہہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ اسی کا شیر ہے یا اس کے والی صاحب کی بھی اس میں کچھ مدد ہے تو ان منزلوں سے میں گزرا ہوں اور اسی امتحان اور اسی آزمائش نے مجھے کچھ بہتر بنایا جیسے ہم سب کی زندگی میں کچھ سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں تو کن شائروں نے آپ کو بہت متاثر کیا اور آپ نے سوچا کہ میں ان کی آپ نے یقیناً اپنی رہا ایک الگ بنائی کہیں نہ کہیں آپ ان سے امپریس رہے کون کن کا ذکر کرنا چاہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کوئی شخص جو اردو کا ہے اور اس کے اندر شائری کا جذبہ ہے تو تین نام ایسے ہیں میر غالب اور اقبال جن سے وہ اپنے کو الگ نہیں کر سکتا مشاعروں میں آپ نازم کی حیثیت سے اب نظر آتے ہیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے ایک نازم کی نازم کی ذمہ داری سمینہ بہت بڑی ہے آپ اندازہ لگائیے میں کل شب لالقلے کے مشاعرے میں تھا شورہ جو ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میری تین بجے ٹرین ہے میری پانچ بجے فلائٹ ہے مجھے جلدی سے پڑھا دیجئے کچھ لوگوں کی آواز آ رہی ہے کہ مزاہیہ شاعر کو پڑھا دیجئے کچھ لوگوں کی خواہشے کی کچھ شاعرات جو ہیں یعنی انہیں اچھے چہرے بھی دیکھنے کا شوق ہے اچھی آواز بھی سننے کا شوق ہے ان کی خواہشے کو انہیں پڑھا دیجئے تو اس درمیان میں مجھے اپنا ہنر دکھانا ہے کہ ہر شخص مطمئن رہے اور مشاعرہ جو ہے وہ کامیابی سے چلتا رہے تو یہ بڑا مشکل ہونا رہا ہے آپ کے کچھ اپنے ہیں انور صاحب جنہیں ہم نے اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا پھر آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نواز شکریہ آئیے دیکھتے ہیں اردو مشاعرے اور اردو دب کا ایک بڑا نام انور جلال پوری صاحب کا ہے انور جلال پوری نے تقریباً میرے خیال سے تیرہ کتابوں تخلیق کی ہیں ان کی ابھی بلکل لیٹس جو نئی کتاب آئی ہے وہ بھگوت گیتہ کا اردو ترجمہ ہے جو منظوم ترجمہ ہے شاعری میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے ملک میں بڑی سرہی جا رہی ہے آپ جب ان سے ملیں گے جب انہیں دیکھیں گے اور ان کے قریب آئیں گے تو پتا چلے گا کہ ہمیں ایک بہت بڑی شخصیت سے مل رہے ہیں کسی بڑے آدمی سے مل کر آ رہے ہیں ہمیں فقر ہے کہ ہمارے اہد میں انور دلال پوری جیسی شخصیتیں موجود ہیں اور ہمیں یہ بھی فقر ہے کہ ہم ہر دوسرے یا تیسرے دن ان کی نظامت میں یا ان کی قیادت میں مشاعرہ پڑھتے ہیں انور دلال پوری کے لیے یہی کہوں گا کہ عمر تیری خدا دراز کرے تجھ پہ ہندوستان ناز کرے خدا ایسے بزرگوں کو سلامت رکھے ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے بہت بہت شکریہ انور بھائی ایک چلتا فرتا اردو شاعری کا انسائیکلوپیڈیا ہے بروقت انہیں شیر یاد آتا ہے جو بھی آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے اس پر چیزیں یاد آتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ہندی اردو کی محبت ہے جو اس کے لیے اور قومی ایک زیدی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا میں ان کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں دنیا میں اور دنیا سے بہار ان کی نظامت میں بہت مشاعرے پڑھے ہیں اور خاص طور پر ایک مشاعرہ کب بلوے میں تبدیل نہ ہو جائے اور وہ کب اتنا گہرانہ ہو جائے کہ وہ ڈو بھی جائے اس کے بیچ کی جو باریک بھی بھاجن ریکھا ہے وہ اس پر چلتے ہیں میں شب کاملہ دیتا ہوں عشور سے پراتنا کرتا ہوں کہ وہ ہندی اور اردو کی ایک حدمت لگاتار اس طرح جاری رکھیں اور عشور ان کا یش اور بڑھائے کیا کہنا چاہیں گے ہم میں ان دوستوں کا بے انتہا شکر گزار ہوں لیکن یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے دل کی محبت کا وہ جذبہ ہے کیونکہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤں تو یہ سچی دوستی ہے دوستوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ میرا جو ایک مشن ہے پیار محبت کی شائری کو پھیلانا بھائی چارے کی شائری کو آگے بڑھانا میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہتی ہوں یہی جو آپ نے ابھی قومی اگجہتی کی بات کہی آپ سی میل ملاب کی بات کہی پہلے مشاعروں میں اور آج کے مشاعروں میں کس طرح کا فرق آپ دیکھتے ہیں آج کیا اس میار کے مشاعرے ہوتے ہیں دیکھیں میں نے مشاعروں کی نظامت شروع کی باقاعدہ طور پر ریکگنائزڈ نازم کے طور پر سن 1968 حصوی سے بچپن سے مجھے تقریر کا شوق تھا کالج میں ڈیبیٹس میں حصہ لیتا تھا جو تبدیل ہو گئی نظامت میں میرا وہ شوق تبدیل ہو گیا تو میں سن 68 سے اب تک یہ جو 46 برس گزرے ہیں اتنے دنوں کا چشمدید گواہ ہوں مشاعرے میں کچھ فرق ضرور آیا ہے میں تسلیم کرتا ہوں مشاعروں میں بھی کمی آئی ہے زوال آیا ہے لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بات ہوئی زمانہ جیسا رہا ہے سمجھ رہے ہیں اسی حساب سے اسی میار پر مشاعرے چلتے رہے ہیں مشاعرے بھی زمانے ہی کے ساتھ چل رہے ہیں اس لیے نہ وہ روج ہے نہ زوال ہے بلکہ زمانے کی رفتار اور روانی کے ساتھ مشاعرے بھی آگے بڑھ رہے ہیں آپ نے اس دور میں بھی اس دور کو بھی دیکھا جو ہم لوگوں نے صرف پڑھا ہے یا کبھی کبھی دیکھا ہے کن خاص لوگوں کے ساتھ آپ کو مشاعرے میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا جو آئیکن مانے جاتے ہیں آج کی تاریخ میں کچھ واقعے ہوں تو ضرور سنائیے صاحب مجھے بہت فخر کی بات ہے کہ انیس سو چھیہتر اسوی چھے نومبر کو میرے استاد محترم ڈاکٹر ملکزادہ منظور احمد صاحب نے لکھنو میں بہت بڑا مشاعرہ کیا تھا کہ مرجنسی کا زمانہ تھا فخر الدین علی احمد صاحب راشپتی تھے وہ چیف گیسٹ تھے وہ میرا سب سے بڑا مشاعرہ تھا جس نے مجھے راتوں رات آل انڈیا بنا دیا یہ سیونٹی ایٹ یا سیونٹی نائن کا واقعہ ہے بھیونڈی کا ایک مشاعرہ تھا جس میں دلیب کمار صاحب تشریف لائے تھے تھوڑی دیر وہ رہ کر کے تقریر کر کے چلے گئے تھے نظامت مجھے کرنی تھی اس مشاعرے میں مجروح صاحب ذرا دیر میں تشریف لائے تو جب وہ آئے تو میں نظامت کر رہا تھا تو ملک زادہ صاحب میرے استاد محترم موجود تھے قیفی صاحب صدارت کر رہے تھے نوشات صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو مجروح صاحب جب تشریف لائے تو میں کھڑا ہوکے تقریر کر رہا تھا تو مجروح صاحب نے ملک زادہ صاحب سے پوچھا یہ کون ہے صاحب میں بہت ہی بے تکلفی سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ کچھ نازم اس زمانے میں ایسے تھے جو بڑی لفاظی کرتے تھے جن کی لفظیات اچھی لگتی تھیں لیکن اس میں مفہوم نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں تو وہ مجروح صاحب کی نظر میں تھے تو اس لیے پوچھا کہ یہ بھی اسی ٹائپ کے تو نہیں ہیں تو ملک زادہ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں سنیے یہ پڑھے لکھے ہیں اور انہیں سن لیجئے تب کوئی رائے بنائیے خیر میری تقریر ختم ہوئی میں نے پہلے شاعر کو بلایا پھر میں بیٹھا تو اتنی دیر میں مجروح صاحب جو ہیں وہ ان پر یہ اثر پڑا میری تہذیب و شرافت و میری صلاحیت و لیاقت کا کہ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ بیٹھے تم کہاں کے ہو تو میں نے کہا میں جلال پور کا ہوں تو جلال پور اور سلطان پور میں کل پچاس کلومیٹر کا فرق ہے تو کہنے لگے آرے تم تو میرے پڑوسی ہو تو میں نے کہا جی یہ میری خوش قسمتی ہے تو کہنے لگے کہ وہاں کیا کرتے ہو تم میں نے کہا وہ نریندیو انٹر کالیج ایک ہے میں اس میں لیکچرر ہوں انگریزی کا کہنے لگے آرے بھائی وہاں میرا ایک بہت پرانا یار ہے ضمیر وہ ہے کی نہیں ہے تو میں نے کہا کی سر وہ ہیں اور انہوں نے مجھے اردو پڑھائی ہے وہ ہیں تو کہنے لگے کہ ضمیر سے میرا سلام شوق کہنا تو کیسے کیسے لوگ تھے کیا کیا زبان بولتے تھے کس طرح ہم ہوتے آپ ہوتے تو کہتے ہیں میرا سلام کہہ دینا انہوں نے اس میں اپنائیت کتنی ہے کہ ضمیر سے میرا سلام شوق کہنا تو یہ کچھ عدبی باتیں ایسی ہیں جو کبھی بھول نہیں پا رہی ہیں انور صاحب آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے میں چاہوں گے آپ انہیں بھی دیکھیں آئیے دیکھ دیں انور جرال پوری کا نام تو آتے ہی ذہن میں پوری اردو دنیا سامنے آ جاتی ہے انور جرال پوری کی شاعری میں جو بہت بڑی بات اور ان کی پہچان ہے وہ یہ کہ اس کا فکری انصر یعنی جو تھوٹ کنٹنٹس آپ جسے کہہ لیتے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ وہ بات کو گہرائیوں میں لے جا کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں یہ سطح آلمانہ سطح ہے اور اس آلمانہ سطح کو برتتے ہوئے انہوں نے اپنی شاعری اور اپنی شاعری سے ہٹ کے جو ہمارے درمیان شاعری ہوتی رہی ہے ہماری کلاسک ساری ہے اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں ساری بڑی بڑی شاعری ہے اس سب کے بارے میں انہوں نے اسے اردو میں منتقل کیا اسے سجا کے سمار کے اس قابل بنایا کہ لوگ اس بھی اردو زبان اور شاعری کے حوالے سے اس تک پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تنظرستی کے ساتھ قائم رکھے اور انور جلال پوری اسی طرح اہم کام انجام دیتے رہے محترم انور جلال پوری صاحب کی شخصیت اتنی وسیع اور اتنی پھیلی ہوئی شخصیت ہے تو اس پر چند لمحوں میں اظہار خیال نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی جو سب سے مضبوط پہچان ہے سب سے متبر شناکت ہے وہ ایک ناظر میں مشاعرہ کی ہے حالانکہ بنیادی طور پر آپ عدیب اور شاعر ہیں جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے انہوں نے اپنی شاعری میں صرف اپنے دلی جذبات اور احساسات کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے زندگی کے جو مسائل ہیں جو جن سے عوام کا سروکار ہے ان کو بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنی خضل کا حصہ بنایا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم اگر میں ان دوستوں کا شکریہ نہ ادا کروں تو میری شرافت پر شبہ ہونے لگے گا ہر شریف آدمی کو چاہیے کہ جو اس کا مخلص ہے اس کے خلوص کو ساری عمر یاد رکھے میں ان دوستوں کے خلوص کو ساری عمر یاد رکھوں گا انویر صاحب تعلیم کے ادارے میں آپ نے بہت کام کیا پھر آپ کی جلال پر کا مرزا غالب سکول ہو یا پھر مدرسوں سے آپ کا جڑنا ہوتا ہے کس طرح کی سوچ کی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی اس طبقے کے لیے جہاں پر تعلیم جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دیکھیں میں جب مدرسہ بورٹ کا چیرمین ہوا اور میں نے اس وہاں جائزہ لیا کہ یہاں کا نساب جو ہے سلیبس کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ سلیبس جو ہے اس میں اردو ہے فارسی ہے عربی ہے اسلامیات ہے یہی تک وہ ہندی ہے تو وہ بھی صرف ہائی سکول تک ہے انگریزی بالکل نہیں ہے تو وہی تک وہ محدود تھا تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ سلیبس میں میں نے انگریزی شامل کی عالم تک عالم is equal to intermediate انگریزی شامل کی میتمیٹک شامل کی سائنس شامل کی ہوم سائنس شامل کی لڑکیوں کے لیے یعنی میں نے اتر پردیش مدرسہ بورٹ کے سلیبس کو نساب کو مارڈرن بنایا اس میں مجھے بڑی دقت ہوئی یہ ساری چیزیں انگریزی جو ہے کمپیوٹر کی لینگویج بن گئی ہے ورلڈ کی لنگویج فرنکا ہے تو اگر کوئی بھی چاہے مدرسے کی سٹوڈنٹس ہوں یا کوئی بھی سٹوڈنٹ کہیں کہ ہوں اگر انگریزی سے وہ نواقف ہیں تو ان کی زندگی ادھوری ہے لیکن اب یہ ایک اچھی علامت ہے کہ مدرسوں کے سلیبس کو جو ہے وہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ دنیا کیا ہے اور ان بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ تم جتنی دور میں سیمیت ہو محدود ہو اس سے زیادہ دنیا ہے اور بہت بڑی دنیا ہے اور دوسری ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو ڈاٹا آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم کمیٹی ہے اس کے تین سے چار پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں ہم باقی نائنٹی سکس پرسنٹ لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں کالیجز میں پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور ایک چیز اور جان لیجئے دنیا کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے آردھک حالات کیسے ہیں تھوڑے سا آپ کے اس کام کا بھی ذکر کر لیں جس کو بہت سے لوگ ہاتھ میں لینے سے درتے ہیں جیسے آپ نے گیتہ کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جمعت بھگوت گیتہ کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے شائری میں پیرویا گدانجلی کو پیرویا پھر آپ نے قرآن کے تیسوے پارے کو بھی پیرویا یہ جو سوچ ہے یہ کب اور کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے آپ کی کچھ نہیں تھا اس لیے کیا یا اس کے پیچھے کوئی واقعی کوئی ایک وجہ تھی تو میرا نیچر تھا کمپریٹی بھی سٹڈی کا میں نے اسی لیے بی اے میں آپ تاجب کریں گی میرے سبجیکٹس جو تھے انگریزی لیٹریچر اردو لیٹریچر اور عربی لیٹریچر میں اپنی انالسس کرتا ہوں کہ آخر آج سے پچاس سال پہلے میں نے یہ تینوں لیٹریچر کیوں لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائی نیچر کمپریٹی لیٹری سٹڈی جو ہے وہ میرا شوق تھا یہ شوق ڈیولپ ہو کر کے پھر ادھر آیا کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم گیتہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہمارا پڑوسی جو ہے گیتہ اس کی مذہبی کتاب ہے ہم ایک ساتھ زندہ ہیں تو ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ہم گیتہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو میرے اسی جذبے نے مجھے گیتہ کو پڑھنے کے لیے آمادہ کیا اور جب میں نے گیتہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ یہ تو بہت قیمتی گرنٹ ہے اسے ہر پڑھے لکھے آدمی کو پڑھنا چاہیے اسی طرح جیسے قرآن سب کو پڑھنا چاہیے جیسے بائیبل سب کو پڑھنا چاہیے جیسے گرو گرنٹ صاحب سب کو پڑھنا چاہیے دنیا کا جو عظیم لٹریچر ہے جو گریٹ لٹریچر ہے وہ انسانیت کی وراثت ہے مانوتہ کی امانت ہے وہ تو چلتے چلتے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی انوار صاحب کی آپ کا کوئی پسند کا گانا جسے آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور گنگنایا ہو دیکھیں صاحب میں تو میری پوری شائری امن شانتی پیار اور محبت ہے میں ہمیشہ محبت زندہ باد ہی کہنے کا عادی ہوں پھر مغلے آزم کی دنیا میں تو فلم مغلے آزم میں جہاں محبت زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد مندر میں مسجد میں تو اور تو ہی ہے ایمانوں میں مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آزانوں میں میرے دم سے دین دھرم کی دنیا ہے آباد زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد اے محبت زندہ باد مندر میں مسجد میں تو اور تو ہی ہے ایمانوں میں مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آزانوں میں میرے دم سے دین دھرم کی دنیا ہے آباد زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد تو شخصیت میں آپ آج تشریف لائے انور جلال پوری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے تمسکار آدھاب موسیقی